بہت بڑی بڑی خطیر رکم کی بات بھی ہوتی رہی ہے تو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ کو بھی کچھ آفرز تھیں تو کیا واقعی یہ بات درست ہے کہ آپ کو بھی ان دنوں میں کروڑوں روپے کی آفرز آئیں یہ بالکل اس طرح کی باتیں سننے کو ملی ہے اور بعض لوگوں نے اس کے شواہد بھی پیش کیے ہیں فیصل بھائی ہم سے منافقت نہیں ہوتی جب ہم کسی کے دوست ہوتے ہیں تو اس کو پتا چلتا ہے کہ انساری برادران اس کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہوتے ہیں اور جب ہم کسی کی مخالفت میں ہوتے ہیں تو وہ بھی پھر پتا چلتا ہے کہ ہم کسی کی مخالفت کر رہے ہیں وہ جب دوزار اٹھارہ کا الیکشن تھا پارٹی ٹکٹ ہونے کے بعد وجود مقامی لیڈرشپ نے میرے مقابلے میں ایک بندہ کھڑا کیا ہے اپنے ساتھ اس کی پبل سٹی لگوائی اور اپنے ساتھ اس کو لے کر جلسے اور کارنر میٹنگز کرتے رہے اور کھلے عام میری مخالفت کرتے رہے حالانکہ میں شیر کے انشار پر الیکشن لڑ رہا وہ لوگ جو اپنے آپ کو میاں نواز شریف کا دیوانہ بھی کہتے ہیں میاں نواز شریف کا جانسار ساتھی بھی کہتے ہیں میرے پاس میاں نواز شریف کی ٹکٹ ہونے کے باوجود انہوں نے میری مخالفت کی میں نے اس وقت قیام کیا ہے جب لوگ سجدے میں گر جاتے ہیں میں قیام کرنے کے وقت سجدے میں نہیں گرا قیادت جو ہے اس نے میری باتوں کو تسلیم کر لیا کہ مجھے دکے دے کر مقامی قیادت نے پارٹی سے نکلوایا اور پارٹی کا نقصان کرنے کی کوشش کی اور اس وقت جب پارٹی کو متحد منظم رہنے کی ضرورت ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جو ایسے کڑے وقت میں پارٹی کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہوتی فصل ہی زیادہ ہے لیکن اس میں کہیں کہیں کوئی ایک ایک عودہ جو ہے وہ دنبی سٹی کا بھی ہوتا ہے تو لگتا ہے ایسے کہ جیسے دنبی سٹی بہت زیادہ ہو گئی حالانکہ دنبی سٹی زیادہ نہیں ہوتی زیادہ گندم ہی ہوتی ہے بڑی تنقید کا سامنا آپ کو رہا ہے تو کاموں کی واپسی کا تو نہیں ارادہ آپ کا جم کے اور دروازے کھلے آپ کے کارکنوں کے لیے یہ جو لوگ آج مجھ پہ تنقید کرتے ہیں آپ نے ان سے سوال کرنا ہے کہ جب 2008 کا الیکشن تھا جنرل الیکشن ہماری لیڈرشپ ملک سے باہر تھی پارٹی پہ بڑا مشکل وقت تھا اور یہ الحمدللہ انساری برادران نے ثابت کیا جب بھی پارٹی کے اوپر مشکل وقت آیا ہے ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے لیے جو آج کہتے ہیں ہم یا نواز شیف کے دیوانے پروانے مستانے اور پتہ نہیں کیا کیا الکا بات اپنے لیے وہ کہتے ہیں ان سے پوچھے 2008 میں پی پی نائنٹی تھری جو تھا کن لوگوں نے ٹکٹ کے لیے اپنائی کیا تھا پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ ہمارا چمن ہے تمہارا میں دیکھ لیں پھر اور جب ہماری ملاقات ہوئی پرائیم نسٹر پاکستان سے تو برادر اکبر حجیونس انساری صاحب نے کہا کہ جناب پی ایم صاحب ہمارا نا تین نکاتی جنڈہ ہے نمبر ون اسلام دوسرے نمبر پہ پاکستان اور تیسرے نمبر پہ افواج پاکستان پرائیم نسٹر صاحب نے کہا یہ تو میرا ایجنڈہ آپ نے میرا ایجنڈہ چڑھا لی ہے اصل میں نون لیگ ہی کے بندے تھے جو پی ٹی آئی میں آئے تھے اور جس طرح سے ان کا کوئی جسوسی کا کردار تھا یہ ہماری پارٹی میں شامل رہے ہیں اور یہ جب ان کے قیادت نے کہا ہے تو یہ واپس آگئے ہیں یہ ایک بات بھی تاثر دیا جا رہا ہے بہت پی ٹی آئی کے رینماوں کی طرف سے اگر ان کو پتا تھا کہ میں ان کے اندر جسوسی کرنے آم تو وہ تو اپنی ناہلی ثابت کر رہے ہیں یہ تو اپنے آپ کو تسلیم نہیں کرتے ایک دوسری کی لیک پولنگ کرتے ہیں یہ ریکارٹ پر چیزیں موجود ہیں نہ موجودہ تنظیم پرانی کو تسلیم کرتی ہے نہ پرانی موجودہ کو تسلیم کرتی ہے موجودہ ٹکٹ و اولڈر ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے صاحب قائل کو تسلیم نہیں کرتے یہ تو کسی کو بھی تسلیم نہیں کرتے تو آپ کی کوئی کمیٹمنٹ ہوئی ہے ٹکٹ کے حوالے سے لیوریشپ کے ساتھ فیصل بھائی یہ چیزیں تو اب میرا خیال ہے کرنی بھی نہیں چاہیے ہر چیز کھل کے سامنے آگئی ہے موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑوں عربوں خربوں درود خاتم النبی جین رحمت اللہ العالمین سیدنا کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر پروڈرام ساگر کنارے کے ساتھ فیصل فاروق ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اکرام پنجاب کی سیاست میں کل ایک بڑی ڈیویلپنٹ ہوئی ہے اور پنجاب کبینہ کا جو ہے حلف ہوا ہے کل گجناہ والا سے تین صوبائی وزراء پنجاب کبینہ میں شامل کیے گئے ہیں جن میں چودری اشرف علی انساری بھی شامل ہیں اس وقت ہم چودری اشرف علی انساری صاحب کے پاس موجود ہیں اور ان سے ہم گفتو کرتے ہیں کہ صوبائی کبینہ میں شمولیت کے بعد ان کے کیا حساسات ہیں اور موجودہ سیاسی صورتحال پر ان کے خیالات معلوم کرتے ہیں اشرف علی صاحب بہت شکریہ آپ کو بہت مبارک ہو آپ نے مسلسل سرپرائز دینے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے پہلے آپ جب پی ٹی آئی میں گئے تو سرپرائز ہوا پھر آپ نے سرپرائز دیا پی ٹی آئی کو چھوڑ کر اور اب آپ نے ایک دفعہ پھر مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے اور اس کے بعد پھر کبینہ میں بھی شامل ہو گئے یہ سرپرائز کا کیا چکر ہے کہ سرپرائز دینے کی تھان رکھی ہے آپ نے کچھ عرصے کے بعد آپ ایک بڑا حیران کر دیتے ہیں سب کو بہت شکریہ فیصل بھائی بلا شباہ جی یہ خوشی کے لمحات ہیں تو خوشی میں پھر جذبات بھی ہوتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشی کا موقع تو ہے ہی کہ اللہ نے عزت سے نوازا ہے لیکن عزت کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری بھی ہے تو میں خود بھی اپنے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے اس ذمہ داری کو ایساں طریقے سے ادا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا کریں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا بڑا کرن ہے ہم پر کہ ہمارا جو گرانہ ہے ایک مذہبی گرانہ ہے تو ہم اپنی زندگی کو جب گزارتے ہیں تو وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب بندہ اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزارتا ہے تو پھر اس پہ اللہ پر توقل رہنا وہ بڑا ضروری ہوتا ہے جب بندہ اللہ پر توقل کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ پر اس طرح توقل کرو جس طرح اس پر توقل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح وہ چڑیوں کو رزق دیتا ہے وہ سبو خالی پیٹ جاتی ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتی ہیں تو اللہ نے تو بار بار قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار امت کو یہ درس دیا کہ اللہ پر توقل کرو بندوں پر توقل نہ کرو تو جب بندہ اللہ پر توقل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالی خزانہ غیب سے مدد فرماتا ہے اور یہ جو ہماری زندگی میں ان ساری برادران کی زندگی میں آپ کو سرپرائز لک رہے ہیں یہ اصل میں اللہ پر توقل کرنے کا ہی نتیجہ ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر توقل کرو ہم اللہ پر توقل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر خزانہ غیب سے مدد فرماتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح عزتوں سے نوازتا ہے اشتر صاحب یہ جو ابھی حالات ہیں پنجاب کی صورتحال تھی دوبارہ دی الیکشن بھی ہوا اور اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ کروڑوں روپے کی باتیں ہوئیں کہ آفرز آ رہی ہیں لوگوں کو اور آپ کے کچھ ساتھی بھی تھے جو کافی عرصات پر ساتھ رہے ہیں گروپ کی شکل میں آپ شرگ پولیس آپ تھے یاسودین صاحب تو بہت بڑی بڑی خطیر رقم کی بات بھی ہوتی رہی ہے تو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ کو بھی کچھ آفرز تھیں تو کیا واقعی یہ بات درست ہے کہ آپ کو بھی ان دنوں میں کروڑوں روپے کی آفرز آئیں ہیں شیصل بھائی جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انسان کو اللہ پہ ہی توقع کرنا چاہیے تو جب بندہ اللہ پہ توقع کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ رستے بھی پھر خود ہی بنا دیتا ہے اور یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ بلکل اس طرح کی باتیں سننے کو ملی ہے اور بعض لوگوں نے اس کے شواہد بھی پیش کیے ہیں لیکن یہ ان کا معاملہ ہے تو ہم چونکہ اللہ پر توقع کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو پھر جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو یہ جو لالچی ہوتی ہے یہ بلکل بیمانی ہو کے رہ جاتی ہے تو ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے ہم نے اس دنیا کے مقصر زندگی کے لیے اپنی آخرت جو ہمیشہ والی زندگی ہے اس کو کبھی بھی خراب نہیں کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر ثابت اور قائم دائم رکھے اور اسی پر اللہ ہمارا خاتمہ کرے تو ہر بندے کا اپنا اپنا ایک ہوتا ہے ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے کچھ لوگوں کو لوگ آسانی سے پروچ بھی کر لیتے ہیں لیکن جس طرح ہماری کمیٹمنٹ ہے کہ پیصل بھائی ہم سے منافقت نہیں ہوتی جب ہم کسی کے دوست ہوتے ہیں تو اس کو پتا چلتا ہے کہ انساری برادران اس کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہوتے ہیں اور جب ہم کسی کی مخالفت میں ہوتے ہیں تو وہ بھی پھر پتا چلتا ہے کہ ہم کسی کی مخالفت کر رہے ہیں یعنی دورنگی ہم نہیں کرتے بڑا سخت موقف آپ کا رہتا ہے حاجی صاحب کا جہاں بھی آپ رہے ہیں تو اب جب دوبارہ واپسی ہوئی ہے تو لوگی کی قیادت سے کچھ گلے شکھوئے ہوئے کچھ پرانی باتیں بھی ہوئی ہوں ظاہر ہے ناخوشگوار واقعات بھی تھے معاملات بھی تھے جی بالکل وہ بڑی تنخ چکتے تھی اور جب مرکزی لیڈرشپ سے ہماری ملاقات ہوئی پرائم نیسٹر پاکستان جناب محمد شہباد شریف صاحب سے اور چیم نیسٹر پنجاب جناب حمزہ شہباد شریف صاحب سے جب ملاقات ہوئی ان کے سامنے خود بھی وہ ان ساری باتوں سے آگاہ تھے چونکہ لیڈ کرتے ہیں ہتنی بڑی پارٹی کو وہ اس سارے سیناریو سے خود بھی آگاہ تھے اور ہم نے کہا ہم تو پارٹی کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہتے تھے ہمیں تو دکے دے کر پارٹی سے نکالا گیا اور آپ کو بھی پتا ہے کہ مقامی لیڈرشپ جو ہے وہ جب دوزارٹھارہ کا الیکشن تھا پارٹی ٹکٹ ہونے کے باوجود مقامی لیڈرشپ نے میرے مقابلے میں ایک بندہ کھڑا کیا ہے اپنے ساتھ اس کی پبلسٹی لگوائی اور اپنے ساتھ اس کو لے کر جلسے اور کارنر میٹنگز کرتے رہے اور کھلے آم میری مخالفت کرتے رہے حالانکہ میں شیر کے انشار پر الیکشن لڑ رہا تھا حقیقت میں وہ میری مخالفت نہیں کر رہے تھے وہ نیا محمد نواز شریف اور محمد شہباز شریف کی مخالفت کر رہے تھے تو یہی میرا جو اسپانس تھا کہ منافقت نہیں ہونی چاہیے یا تو وہ پھر پارٹی کو چھوڑ دیں یا پھر پارٹی کے فیصلے کو منوان تسلیم کریں تو چونکہ اس بات کا کوئی حل نہیں لکر رہا تھا تو مقامی قیادت جو ہے وہ مسلسل ہمیں ٹیز کر رہی تھی تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم سے دورنگی نہیں ہوتی منافقت ہم سے نہیں ہوتی یا ہم سارے کے سارے کسی کے ساتھ ہوتے ہیں یا ہم سارے کے سارے کسی کی مخالفت میں ہوتے ہیں تو وہ تلق حقیقتیں تھی جس کی وجہ سے پھر پارٹی سے کچھ دوریاں پیدا ہوئیں لیکن پھر کچھ مشترکہ دوست تھے انہوں نے دست شفقت کی وجہ سے پھر ہمیں قیادت کے ساتھ مل بیٹھرے کا موقع ملا ہے تو وہ جو ساری چیزیں تھی وہ آفرے ہو رہی تو جو لالچے دیے جا رہے تھے ہم نے اس کو ایک سائٹ پہ رکھا پس پشٹ آلا اور پھر اپنے قیادت کے ساتھ کھڑے ہو گئے اچھا آپ قیادت کے کافی قریب اب نظر آ رہے ہیں کہ ہم یہ شباز شریف صاحب ساتھ تھا اور حفظہ صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں بھی تسلسل سے ہو رہی ہیں تو ابھی بھی اس نے بھی نون کے جو کارکنان ابھی تک آپ سے نراض ہیں یا ابھی تک ان کے دل میں یہ بات ہے کہ آپ نے پارٹی کو چھوڑا تھا ان کے لیے کیا کہنا چاہئے ساتھ بھائی جو پارٹی کے کمیٹڈ ورکر ہے نا وہ تو پارٹی کو دیکھتے ہیں اور پارٹی لیڈرشپ کے فیصلے کو دیکھتے ہیں لیکن یہ بڑا فارچونیٹ ہے کہ یہ ہر سوسائٹی میں اور ہر پارٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں اور باہر سے کچھ اور ہوتے ہیں تو چونکہ یہ ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں ہر پارٹی میں ہوتے ہیں تو اسی طرح مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جیسے میں نے یہاں پر ذکر کیا کہ میں شیر کے نشان پر الیکشن لڑ رہا تھا اس کے باوجود وہ لوگ جو خود بھی شیر کے نشان پر الیکشن لڑ رہتے انہوں نے بھی ایسا کیا اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو میاں نواز شریف کا دیوانہ بھی کہتے ہیں میاں نواز شریف کا جانسار ساتھی بھی کہتے ہیں میرے پاس میاں نواز شریف کی ٹکٹ ہونے کے باوجود انہوں نے میری مخالفت کی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر سے کچھ اور ہے باہر سے کچھ اور ہے انہوں نے شاید مسلم لیگ نون کا لبادہ اوڑا ہوا ہے اندر سے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ سنسیر نہیں ہے یہی وہ لوگ ہیں جو جن کا منافقانہ کردار رہا ہے وہی لوگ ہیں جو میرے پارٹی میں آنے اوپر نرازگی کا ہز آہار کر رہے ہیں حالانکہ میں نے اس وقت قیام کیا ہے جب لوگ سجدے میں گر جاتے ہیں میں قیام کرنے کے وقت سجدے میں نہیں گرا جب قیام کا وقت آیا تو میں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں اگر اس وقت پہ میں پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا ہوتا تو پھر میں بھی انہی لوگوں میں شمار ہوتا جو پارٹی کے ساتھ منافقت کرتے ہیں تو میں مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں اور آپ پہلے بھی فرما چکے ہیں کہ میں دلالچے بھی دی گئی آفرز گئی لیکن میں نے ان کو ٹھکرایا ہے کیونکہ ہمارے جو اندر ہے وہ ہی باہر ہے دورنگی نہیں ہے منافقت نہیں ہے تو جو کمیٹڈ لوگ ہیں جو مسلم لیگ نون کے کمیٹڈ لوگ ہیں انہوں میں لیڈرشپ بھی ہے انہوں میں کارکون بھی ہیں انہوں نے مجھے مبارک بات کے فون کیا ہے خود میرے پاس چل کے تشریف لائے ہیں بلکہ انہوں نے میرا شکریہ دا کیا ہے اور اس پر میں نے بھی اپنے دوستوں اور مقامی لیڈرشپ کا شکریہ دا کیا ہے کہ اپنے کھلے دل سے اگر اس بات کو تسلیم کر لیا ہے تو فیصل بھائی جب بل بیٹھ کے معاملہ تیہ ہو جاتے ہیں تو پھر اس تلقید کا جو حق ہے وہ کسی کو پھر نہیں رہتا ہے جب مقامی قیادت اس نے میری باتوں کو تسلیم کر لیا کہ مجھے دکے دے کر مقامی قیادت نے پارٹی سے نکلوایا اور پارٹی کا نقصان کرنے کی کوشش کی اور اس وقت جب پارٹی کو متحد منظم رہنے کی ضرورت ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جو ایسے کڑے وقت میں پارٹی کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جو پارٹی کے committed لوگ ہیں وہ الحمدللہ میرے ساتھ کھڑے ہیں مجھے ملتے ہیں ہم مجھے اپنے کامکاج کے لیے بھی وہ کہتے ہیں میں ان کی خدمت بھی کرتا ہوں تو وہی لوگ ہیں جن کا اندر کچھ اور ہے باہر کچھ اور ہے تو وہ لوگ ہیں صرف چند لوگ ایسے چند لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن یہ ہم نے چونکہ گاؤں کی زندگی گزاری ہے تو مثال ایسی دینی چاہیے کہ جو جلدی سمجھ آتے ہیں ایک کسان ہے جب وہ فصل کاشت کرتا ہے پرد کرے وہ گندم کاشت کرتا ہے تو وہ بڑے اچھے طریقے سکھیت کو تیار کر کے اس میں گندم کاشت کرتا ہے اس میں وہ جڑی بھوٹیاں تلف کرنے والی سپری بھی کرتا ہے کیڑے بار ادویات بھی ڈالتا ہے فصل کو تیزی سے بڑھانے کے لیے وہ خادوں کا استعمال بھی کرتا ہے بار وقت پانی بھی دیتا ہے تو وہ فصل جو ہے نا وہ اکتی ہے ہوتی فصل ہی زیادہ ہے لیکن اس میں کہیں کہیں کوئی ایک ایک عودہ جو ہے وہ دنبی سٹی کا بھی ہوتا ہے تو لگتا ہے ایسے کہ جیسے دنبی سٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے اللہ کے دنبی سٹی زیادہ نہیں ہوتی زیادہ گندم ہی ہوتی ہے تو یہی صورتحال ایسے دو رخ والے لوگوں کی ہوتی ہے جو پارٹیوں کے اندر گنے چنے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ایسے لگتا جیسے وہ آپ کی جماعت کی جو دنبی سٹی ہے ان کا خیال ہے کہ اب بھی ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ مرکزی قیادت کو ضرورت تھی آپ کے ووٹ کی تو اب بھی وہ یہ کہتے ہیں اور پہلے سے بھی تسلسل سے یہ کہا جاتا رہا ہے اور سوشل میڈیا پر تو بہت زیادہ جماعت ہوئی ہے کہ یہ کاموں کی سے آئے ہیں اور یہ کاموں کی ہی ان کو واپس ہم بھیج دیں گے اور بڑی تنقید کا سامنا آپ کو رہا ہے تو کاموں کی واپسی کا تو نہیں ارادہ آپ کا جم کے اور دروازے کھلے آپ کے کارکنوں کے لیے ہجرت جو ہے نا جی یہ سنت رسول ہے اور علماء سے میں نے سنایا کہ جو ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اور اسے سو شہدہ کا سوار ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمہ میں بھی ہجرت کا موقع عطا کیا ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہوگا ہے اور فیصل بھائی یہ سارا نظام جو ہے نا اللہ کا ایک کسی قائدے کو لیے کے تحر چل رہا ہے اور اللہ اپنا جو نظام ہے وہ انسانوں کے ذریعے ہی چلاتا ہے پوری دنیا کے گراب مثالیں دیکھیں تو انسانی تاریخ میں بہت سارے ایسے مواقع ہیں جہاں پر بہت سارے لوگ ایک جگہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ گئے اور وہاں پر ہر ایک نے جو جو اس کو کردار ملا تھا کسی یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کسی اچھے کردار کے لیے منتخب کرتا ہے پرنہ یہاں پر شداد اور نمرود جیسے لوگ بھی آئے آج ان کا دنیا میں نام و نشان نہیں ہے تو یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اگر اللہ کسی بندے کو کسی اچھے کردار کے لیے منتخب کر لیتا ہے تو یہ پھر اللہ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنا دنیاوی نظام چلانے کے لیے کس بندے کو کس جگہ بیج کر اس سے کون سا کام لینا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے اور ایک بات مجھے موقع ملا ہے تو میں کلیر کرنا چاہتا ہوں یہ جو لوگ آج مجھ پہ تنقید کرتے ہیں آپ نے ان سے سوال کرنا ہے کہ جب 2008 کا الیکشن تھا جنرل الیکشن ہماری لیڈرشپ ملک سے باہر تھی پارٹی پہ بڑا مشکل وقت تھا اور یہ الحمدللہ ہم ساری برادران نے ثابت کیا جب بھی پارٹی کے اوپر مشکل وقت آیا ہے ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے لیے جو آج کہتے ہیں نا ہم میاں نواز شیف کے دیوانے پروانے مستانے اور پتہ نہیں کیا کیا الکہ بات اپنے لیے وہ کہتے ہیں ان سے پوچھے 2008 میں پی پی نائنٹی تھری جو تھا کن لوگوں نے ٹکٹ کے لیے پلائی کیا تھا اس وقت بھی جب کلمہ حق کہنے کی بات ہوئی تھی ہم اس وقت بھی سجدے میں نہیں گرے 2008 میں بھی ہم نے قیام کیا ہے وہ نادا سجدے میں گر گیا جب وقتیں قیام آیا تو ہم اس وقت بھی سجدے میں نہیں گرے بلکہ جب قیام کرنے کا وقت تھا تو ہم نے قیام کیا اور 2008 کا بیکارٹ نکلوالے چکروالے مسلم لیگ نون کے ہیڈ آفیس سے صرف ان ساری برادران نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا اور جب وہاں پر ہم پارلیمانی بورڈ کے سامنے پیش ہوئے انٹریو کے لیے جب انہوں نے کہا جی اور کون کون ہے اس میں پی پی نیٹی تھری کے لیے میدوار کون ہے انہوں نے کہا جی صرف ان ساری برادران ہے تو اس وقت کا جو پارلیمانی بورڈ تھا انہوں نے پھر ہمیں کہا جی آپ یہاں کیا لینے آپ جا کے کیمپین کریں آپ کے مقابلے میں تو کسی نے ٹکٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا تو جب بھی پارٹی پر مشکل وقت آیا ہے الحمدللہ ہمیں نے وہ جو ہے نا پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو کے پارٹی کے ساتھ اپنی وفاداری ثابت کی ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ 2008 کا جو الیکشن تھا آپ جو مسلم لیگ نے اپنے اپنے کو شیر کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں ان سے پوچھو کہ اس وقت تم کہا اس وقت بھی اشرف اگر یہاں نواز شریف کے سچے پروانے ہوتے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں تو پھر ہمیں کاموں کی سے یہاں آنا پڑتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں ضرورت تھی ہماری پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہلِ چمن یہ ہمارا چمن ہے تمہارا دیکھ لیں پھر اس کا مطلب ہے کہ ہماری ضرورت تھی اگر ہم 2008 میں یہاں آ کر مسلم لیگ پنون کے ٹکٹ پر الیکشن نہ لڑتے تو پارٹی کے پاس کوئی کینیڈیٹ اس وقت مشرف دور تھا مشکل حالات تھے تو یہی میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے کہ ہم کاموں کی سے آیا ہے گجرہ والے میں ہے واپسی یہ اللہ تعالی ہمیں یہاں لے کر آیا ہے یہ اللہ کو پتا ہے کہ اللہ رہے ہم سے کہاں پر کام لینا ہے ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اسلام کی سربلندی کے لیے اور جب ہماری ملاقات ہوئی پرائیم نسٹر پاکستان سے تو برادر اکبر حضی یونسن ساری صاحب نے کہا کہ جناب پی ایم صاحب ہمارا نا تین کا تین جنڈہ ہے نمبر ون اسلام دوسرے نمبر پہ پاکستان اور تیسرے نمبر پہ افواج پاکستان پرائیم نسٹر صاحب نے کہاں ساری صاحب یہ تو میرا جنڈہ آپ نے میرا جنڈہ چڑھا لی ہے تو ہم تو فیصل بھائی اس پہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جہاں ہم سے کام لینا اللہ کو ہماری ضرورت تو نہیں ہے وہ تو بے نیاز ہے بلکہ ہم محتاج ہیں اس کے تو اللہ تعالیٰ یہ منتخب کرتا ہے بندوں کو کہ اللہ نے کس بندے سے کس جگہ پر کام لینا ہے جتنا کام اللہ نے ہم سے کاموں کی میں لینا تھا ہم نے وہاں پر بھی انسانیت کی خدبت کی اور جب اللہ نے یہ چاہا کہ اللہ نے ہم سے گجرا والا میں کو کام لینا ہے تو اللہ ہمیں گجرا والا لینا ہے یہاں لا تیسے پیدا ہوگئے اور الحمدللہ ابھی تک ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اپنا کردار ادا کر کر رہے ہیں اور جب تک اللہ کو منظور ہوگا کرتی رہے گی شب صاحب یہ بتائیے کہ جو پی ٹی آئی کے رہنماں ہیں باز وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں نون لیگ ہی کے بندے تھے جو پی ٹی آئی میں آئے تھے اور جس طرح سے ان کا کوئی جاسوسی کا کردار تھا یہ ہماری پارٹی میں شامل نہیں اور یہ جب ان کے قیادر نے کہا ہے تو یہ واپس آگئے ہیں یہ ایک بات بھی تاثر دیا جا رہا ہے باز پی ٹی آئی کے رہنماوں کی طرف سے اس پر کیا کہنا چاہیں گا اس پر میں اقبال کا شعر کہنا چاہوں گا اقبال نے کہا تھا نگاہ بلند یہی ہے رکھتے سفر میرے کارباہ کے لیے ڈیڈرشپ کے لیے تین خصوصیات اقبال نے کہی ہے نگاہ بلند کہ اس کی نگاہ جو ہے وہ بلند ہونی چاہیے اس کا وین ہونا چاہیے وہ دور تک دیکھ سکے وہ بندوں کو دیکھ سکے پرک سکے اگر ان کو پتا تھا کہ میں ان کے اندر جسوسی کرنے آم تو وہ تو اپنی ناہلی ثابت کر رہے ہیں تو جو ایسا ناہل بندہ جس کو پتا ہی نہیں کہ میرا پنا کون ہے میرا پرائیا کون ہے تو وہ تو ناہل ہے اس کو تو لیڈر کہنا ہی نہیں چاہیے لیکن ان لوگوں نے آپ کو ایکسپٹ کیا ایک دن بھی نہیں پی ٹی ایک گجرہ والا کے لوگوں نے تو آپ کو ایکسپٹ ہی نہیں چاہیے لیکن چیف نیسٹر اور پرائیم نیسٹر سے جب ہم چاہتے تھے وہ ہمیں ٹائم دیتے تھا ہم ان سے ملتے تھے مرکزی لیڈرشپ یہ تو اپنے آپ کو تسلیم نہیں کرتے ایک دوسری کی لیک پولنگ کرتے یہ ریکارڈ پر چیزیں موجود ہیں نہ موجودہ تنظیم پرانی کو تسلیم کرتی ہے نہ پرانی موجودہ کو تسلیم کرتی ہے موجودہ ٹکٹ اور ایک دوسری کو تسلیم نہیں کرتے صاحب کا ان کو تسلیم نہیں کرتے یہ تو کسی کو بھی تسلیم نہیں کرتے اور یہی جو ہے ان کی نقابلی کا باعث ہے اور انشاءاللہ گجرہ والا سے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی دوہزار تئیس میں جب لیکشن ہوگے تو مسلم لیگ نون ہی کلیر سویک کرے گی انشاءاللہ ایک بات اور بھی کہیں جا رہی ہے کہ آپ کو شاید ٹکر نہیں ملے گا اور یہ پھر سرپرائز آگیا آپ کی وزارت ملہ تو جا آپ کی سیاست کہاں کھڑی ہے اور آپ کی کوئی کمیٹمنٹ ہوئی ہے ٹکٹ کے حوالے سے لیڈرشپ کے ساتھ فیصل بھائی یہ چیزیں تو میرا خیال ہے کرنی بھی نہیں چاہیے ہر چیز کھل کے سامنے آگئی ہے کہ چیم نسٹر صاحب اور پرائیم نسٹر صاحب سے بار بار ہماری ملاقات میں بڑی کھل کے باتے ہوئی ہیں تو پرائیم نسٹر صاحب نے اور چیم نسٹر صاحب نے کہا کہ ہماری کمیٹمنٹ کا یہ عالم ہے کہ یہ جو بھی زمنی انتخاب گزرا ہے بی سلکوں میں جو زمنی انتخاب گزرا ہے ہماری چونکہ ان امٹی ایس کے ساتھ کمیٹمنٹ تھی تو ہم نے اس کمیٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ان امیدواران کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دیا اور ان کا الیکشن بھی خود لڑا ہے اور مسلم لیگ نون یہ واحد ایسی پارٹی ہے جو بھی جو کمیٹمنٹ کر لیتی ہے وہ اس کو پورا کرتی ہے اور میں سمجھتا ہوں جس طرح قیادت نے مجھ پر اعتماد کیا ہے سبائی کبینہ میں مجھے شامل کیا الحمدللہ اس کا حلف بھی ہو چکا ہے تو اب ان چیزوں کی یہ باتیں بیمانی سی ہوکے رہ گئی ہیں اور اس پر کوئی دلیل پیش کرنے کی بھی اب ضرورت نہیں ہے یہ کھلا پیغام ہے یہ جو صورتحال بن گئی ہے اب جو الیکشن کو جو تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے کوٹ میں چلے گئے ہیں معاملات اور اب اس پر جو بھی عدلیہ فیصلہ دے گی لیکن اگر فرض کریں حکومت نہیں رہتی ہے پھر سے مشکل اور حالات بن جاتے ہیں تو پھر آپ کی سیاست کہاں کھڑی ہوگی ہماری سیاست وہی اصولوں کی سیاست پارٹی کے ساتھ ہے جہاں ہوتے ہیں وہاں ہوتے ہیں جو کہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں جگڑا تو نہیں ہوگا نون لیگ کے ساتھ دوبارہ مسلم لیگ نون کی ایک خوبصورتی بھی ہے وہ خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پر اگر کوئی اصولی اختلاف ہو تو لیڈرشپ اس کو سنتی ہے اور اگر وہ بات اور گلہ جائز ہو تو پھر لیڈرشپ اس کا حل بھی نکالتی ہے جیسے ہماری مثال سامنے ہیں تو چونکہ پہلے بھی اگر کوئی گلے شکوے تھے تو ہم نے قیادت کے سامنے رکھے قیادت نے ان کا پھر ایساں طریقے سے حل بھی نکالا تو اگر کوئی گلہ ہوگا تو پھر قیادت کے سامنے رکھ دیں گے لیکن یہ اس پارٹی کی خوبصورتی ہے کہ یہاں پر بات کرنے کا موقع دیا جاتا ہے باقی پارٹیوں میں تو یہ چیز بھی نہیں ہے اس لیے اب چونکہ ایک تلق تجربہ ہو چکا ہے ہم نے انساری برادران نے تصویر کے دونوں رخ دیکھ لیے ہیں تو جب بندہ تصویر کے دونوں رخ دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کا اعتماد جو ہے اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ میں جہاں پر کھڑا ہوں یہ صحیح جگہ ہے تو ہم نے تصویر کے دونوں رخ دیکھ لیے ہیں کہ ہم انسان ہیں انسان میں کوئی کمی کتائی ہو سکتی ہے محصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں چونکہ وہ اللہ کی برگزی داستی ہیں اللہ نے ان کے ذریعے اگر دعوت و تبلیغ کا پیغام چلانا ہوتا ہے شریعت کو چلانا ہوتا ہے تو وہ صرف انبیاء جو ہیں وہ محصوم ہوتے ہیں باقی ہر انسان جو ہے وہ گلتی کا پتلا ہے گلتی کسی سے بھی ہو سکتی ہے لیکن مسلم لیگ نون کی یہ خوبصورتی ہے یہ کریڈٹی نہیں کو جاتا ہے کہ یہاں پر اختلاف رائے کی آزادی ہے بات کو سنا جاتا ہے باقی پارٹیوں میں مجھے یہ چیز محسوس نہیں ہوئی ہے تو جبکہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ یہی پارٹی ہے جو ہے جو دوسری پارٹیوں سے بہتر ہے اب میں اسی پارٹی میں رہوں گا اور اسی قیادت کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے ملک اور قوم کی خدمت کریں گا اور اسلام کی سربلندی کے لیے آپ لاہور سے آئے ہیں ہواپس تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ پبلک کے لیے آپ ظاہر ہے کہ اپنی سبائی قبیدہ کے دوسرے میں براند سے بھی ملے ہیں پبلک کے لیے کوئی خوشخبری کوئی ریلیف کوئی ایسا پلان کچھ ڈسکشن ہوئی لیڈرشپ کے ساتھ آنے والے دنوں میں کیا کرنا چاہتے ہیں شیصل بھائی میشا کی طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم کوئی ایسا پلان تشکیل دیتے رہتے ہیں سربلندی کے لیے کام ہو حق اور سچ کی آواز جو ہے وہ بلد ہو تو چونکہ ابھی گزرشتہ رات کو ہی اوٹ لیا ہے کبینا نے تو چونکہ آج کوٹ پہ ہیرنگ ہے اس لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ آج کوئی ایسا کوئی اس حوالے سے کوئی کام کیا جاتا ہے تاکہ کوٹ کا فیصلہ آ جائے پھر اس کی روشنی میں پھر آگے پلان جو ہیں وہ تشکیل دیے جائے لیکن یہ ہمارا ایک عصم ہے کہ ہم نے شہر کی خدمت کرنی کردار ادا کرنا ہے صبح کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا ہے اور پھر آنے والے چند دنوں میں ایک تو عدالت کا فیصلہ آ جائے گا دوسرا پھر جو ہے پورٹ فولیو بھی دے دیے جائیں گے تو پھر جو پورٹ فولیو ہوگا اس کے اکارڈنگی لیے پھر ہم چلیں گے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں قوم جو ہے وہ نہ صرف گجرمالا بلکہ پنجاب اور پاکستان کے حوالے سے بڑی خوش ببریاں سننے جا رہی ہے پارٹی لیڈرشپ نے بیٹھ کے تو بڑی ایک اچھی حکمت عملی ترتیب دی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ قوم کو بہت بڑا ریلیف دینے جا رہی ہے جیسے سبائی حکومت نے حمزہ شہباز شریف صاحب نے جو چیز نیسٹر پنجاب ہے انہوں نے یہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دن کی دو سو یا تین سو یونٹ تک پرانی تجویز تھی کہ یہ ان کو فری کر دیا جائے ایک تو یہ ہے کہ ان کو لائنوں میں لگ کے پیسے نہیں لینے پڑے گے دوسرا جو ریلیف ہے وہ ڈیریکٹ جو ڈیزرونگ لوگ ہے ان کی دہلیز تک انہیں پہنچے گا جو سو یونٹ تک ہیں تو انشاءاللہ یہ ابھی فرسٹ فیز ہے سو یونٹ تک انہوں نے فری کیا انشاءاللہ اس کو آگے بھی لیکے جائیں گے دو سو تک پھر تین سو تک جیسے جیسے ایک آنمی بہتر ہوتی جائے گی ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل کرتے جائیں گے اور اسی طرح بہت بھی بہت سارے پلان ہیں انشاءاللہ یہ جو جو ہمارا معاشی بہران ہے اس پر بھی حل کریں گے سیاسی بہران کا بھی حل کریں گے سیاسی بہران بھی انشاءاللہ ہم لوگا معاشی بہران بھی ہوگا اور یہ جو مسائل ہیں انشاءاللہ پہلے بھی آپ نے بلکہ پوری پاکستانی قوم نے دیکھا ہے کہ پہلے بھی جب کرائیسز آئے ہیں تو مسلم لیگ نون ہی جو ہے وہ نجات بہندہ بن کر سامنے آئی ہے تو اب کی بار بھی انشاءاللہ مسلم لیگ نون ہی اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ نجات بہندہ ثابت ہو گئی بہت شکریہ چوندری اشرف علی انساری گجراہ مالا سے سبائی وزیر پنجاب ہمارے ساتھ تھے بہت سے سوالات جو ہمارے دوست احباب وہ ہم سے سوشل میڈیا پر کرتے ہیں اشرف انساری صاحب کے بارے میں میں تو امید ہے کہ انہیں اپنے سوالات کا جواب بھی ملا ہوگا اور ان کی کچھ تشفی بھی ہوئی ہوگی آپ کی آراء کا منتظر رہوں گا فیصل فروض ساگر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی